سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں M.E. انگلیش چینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ The Vice Caliph کی All Exercises میں نے آپ کو کرانی ہے تو ٹوٹل آٹھ ایکسسائزز ہیں پیپر جو ہے وہ ان ہی ایکسسائزز سے آئے گا تو چیپٹر میں اللیڈی آپ کو کرا چکا ہوں تو آج جو ہے وہ ایکسسائزز کرانی ہے اگر آپ نے چیپٹر کی ایکسپلینیشن نہیں دیکھی ہے تو ایکسسائزز کرنے میں بہت مشکلات رہیں گی تو آپ لکھ دیجئے گا The Vice Caliph M.E. انگلیش چینٹر تو اس کی ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد یہ ایکسسائزز کر لیجئے گا جو کہ بہت آسان ہو جائیں گے اور آپ ایزیلی کر پائیں گے تو سب سے پہلے ایکسسائز نمبر ون کرتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ پہ ہی آپ کو جو ہے وہ آنسرز آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ کے لئے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کسی بھی چیز کو سمجھنے میں تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ جو ہے وہ پیپر میں بھی یہ لکھ سکیں اچھا سب سے پہلے ایکسسائز دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ایکسسائز میں لکھا ہوا ہے کہ read the story and answer the following questions in your notebook تو آپ نے story already پڑھ لی ہے اچھی طریقے سے اسے سمجھ لیا ہے تو بس جو یہ questions دیئے میں ہیں ان کے answers لکھنے ہیں اچھا ایک بات بتا دوں answers آپ نے to the point دینے ہیں ٹھیک ہے گھما پیرا کے بات نہیں کرنی جو پوچھا جا رہا ہے direct ایک وٹ کا بھی answer ہے تو ایک وٹ میں ہی لکھا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ how many men how many main characters are there in the story تو کتنے جو ہے وہ main character تھے main یعنی بنیادی کردار کتنے تھے تو جو کہ story میں آ رہے تھے جنہیں جو ہے وہ story میں بار بار استعمال کیا جا رہا تھا تو ہمارے پاس اس کا answer کیا ہے چار ٹھیک ہے total جو ہے ہمارے پاس چار main character تھے کون کون تھا کیلیف تھا ہمارے پاس کیلیف ہارون رشید تھے اور ہمارے پاس کازی تھا جو کہ لے کر آیا تھا دونوں کو بیگر کو اور جو ہے وہ rich man تو to the point جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں to the point بات ہو رہی ہے گھما پیرا کے بات نہیں ہو رہی تو site میں ہی answers چلنا ہے اسے دیکھ لیجئے گا اچھا who are they اچھا اب وہ کون کون تھے یہ بھی آپ نے بتانا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو لکھوا دوں لیکن اس میں بہت زیادہ time چلے جائے گا تو یہ notes میں بھی ہم نے ہی لکھے ہیں تو اسی لیے میں آپ کو direct notes سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ clear دکھ سکے زیادہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آسکے اچھا کون کون سے جو ہے وہ characters سے وہ بتانے ہیں تو چار characters سے basically ہمارے پاس کیلیف کازی the beggar the rich man یعنی امیر آدمی جس کا گھوڑا تھا ٹھیکے تو یہ آپ کا question b ہوگی آپ question c who got the horse سب سے بنیادی بات آخر گھوڑا جو ہے وہ ملا کس کو اور تھا کس کا تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ کس کا تھا بس آپ نے یہ بتانا ہے ملا کس کو تھا تو گھوڑا جو ہے وہ ملا تھا rich man کو کیونکہ وہ ہی اس کا اصل مالک تھا کیلیف ہارون رشیت نے بلکل جو ہے وہ fair fair judgment دی تھی judgment یعنی بلکل صحیح فیصلہ دیا تھا اس میں کوئی انہوں نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا تھا کہ غریب کو favor دے دیا امیر کو نہیں جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے دیا تھا ٹھیک ہے اچھا آخری دیکھیں ڈی سوال ہے آپ کے پاس جو کہ چوتھا کوششن ہے was the person who wrongly claimed the horse punished اچھا جو آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا یعنی جو غریب آدمی جو کہ بھیکاری کے جو ہے وہ کپڑوں میں تھا وہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا کیا اس کو سزا دی گئی یا نہیں اچھا کیلیف نے کیا فیصلہ کیا یہ نہیں بتانا اس کو سزا ملی یا نہیں یہ بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیلیف حارم نشید نے کیا فیصلہ دیا کہ اگر تمہیں رچ مین نے ماف کر دیا تو تمہیں مافی مل جائے گی ونہ اگر یہ ماف نہیں کرتا ہے تو سزا بھکتنی پڑے گی تو یہ تھی آپ کی ایکسوسائز دیکھیں زیادہ لینڈی ایکسوسائز نہیں ہے آسان آسان سے یہ جو ہے وہ ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو گروپ میں ایٹ ہونا ہو تو آپ جو ہے وہ واتسپ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا اس پر کانٹیک کر لیجئے گا گروپ کی فیصل ہم نے تھاؤزن رکھی ہے ٹھیک ہے جو کہ سال میں ایک بار دینی ہے آپ کو جس میں آپ کو جو ہے وہ نوٹس بک کا پی ڈی ایف گیس پیپر آپ کو جو ہے وہ موڈل پیپر جیسا کہ میں نے سب کچھ نائن میں بھی پروائیڈ کیا تھا آپ کو اچھا لیکچرز لائف سیشنز اور جتنی بھی گائیڈنس ہے تمام کی تمام اسی فیس کے اندر مل جائے گی اور سال میں صرف ایک بار دینی ہے ٹھیک ہے تو اسے یاد رکھئے گا جو بچے پوچھ رہے تھے میں نے انہوں نے بتا دیا ہے اور یہ فیس آپ ایزی پیسہ ہیں اسی نمبر پہ پی کر کے ہمیں بتا دیجئے گا تو اسی طرح سے باقی بھی جو بکس آتی رہیں گی میں تمام کی تمام آپ کو سالف کراتا رہوں گا تو اب ایکسوسائز 2 پہ چلے جاتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوگی اچھا اب جو ہیں ہمارے پاس ایکسوسائز 2 ہے اور بچے پوچھ رہتے کہ سر کیا آپ یہ بتا دیجئے کیا اس طرح سے words meaning پوچھی جائے گی پیپروں میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ words meaning نہیں آتی ہاں یہ چیزیں آپ سے mcqs میں پوچھی جا سکتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو disguise لکھاوا ہے یعنی بھیس بدلنا یہ آپ کے لیے mcqs میں آ جائے یہ possible ہے اس کو میں رتنی کر رہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ایک direct question ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ جو ہے وہ words meaning کے آپ meanings لکھیں اردو میں یا انگلیش میں ایسا کوئی question آپ کو نہیں دیا جاتا paper میں آپ نے دیکھا ہے 9 کا paper دیا ہے اس میں بھی جو exercises تھیں بہت ساری words meaning اس میں بھی شامل تھی آپ نے کی تھی یہ صرف اس لئے آپ کو کرائی جاتی ہیں تاکہ vocabulary آپ کی build ہو جائے vocabulary کیوں build کرنی ہے ہم نے تاکہ انگلیش آپ بول سکیں ایسا نہیں ہو کہ آپ وہی جو class 2 class 3 میں انگلیش بول لہتے سے وہی بولتے ہیں کہ I am 5 year old یا I am 13 year old 12 year old ایسے نہیں تھوڑی سی vocabulary build کریں اسی لئے یہ جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں اس طرح کے words اس طرح کے disguise base بدلنا تو ایک نیا word ہے تو اسی طرح سے اور بھی ہے میں پڑھ دیتا ہوں 11 کے 11 اور اس کے meanings بھی چل دیں ہوں گے سائٹس میں تو آپ دیکھ لیجیے بات اس کے معنے بتا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ the meanings of all these words are given in a jumbled order in the exercise below fill the blanks with the correct words the first one has been done as an example after you have completed compare your answer with your partner اچھا تو partner یعنی اپنے classmate کے ساتھ کام کریں کیسے آپ ہے student 1 اور آپ بلکل میرے سامنے ہیں اور detail میں بات کروں گا کوئی بھی direct نہیں کروں گا تاکہ بات سمجھ نہ آئے جل سے جل exercise کروں گا اچھا جمبل up order میں کیا آگے پیچھے دیا ہوئے ہے آپ نے جو ہے جو صحیح معنی ہے وہ لکھ ہے پہلا انہوں نے لئے لئے کر دیا اور معنی آپ آپ words انہوں نے اوپر لکھ دیئے میں ہے اور نیچے اس کی meanings لکھی ہوئی ہیں آپ glossary سے بھی یہ check کر سکتے اس میں glossary بھی دیوی ہوگی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جو صحیح word کی meaning ہے نا آپ نے وہ word لکھنا ہے یعنی جو آپ کو صحیح meaning لکھ دیوی ہے نا وہ word لکھ لکھ ہے آپ نے اتنا آپ نے glossary نہیں دیئے یہ چیز اس کو remind کر لی چیئے تھا پہلے 9 محسان تا glossary دیوی تھی یہاں glossary نہیں ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کر دیا ہے disguise disguise change appearance یعنی روپ بدلنا روپ بدلنے سے یہ نہیں ہے کہ make up کر روپ بدلنے سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو change کرنا for example آپ بہت کروڑ پتی ہیں تو غریب بن جانا یہ ہوتا روپ بدلنا تو اس کے لئے بھی make up کرنا پڑتا ہے لیکن جو normal make up کرتے نا وہ مرات نہیں ہے بھی میں کرا دی جلدی جلدی تو اسے بھی دیکھ لی جی اچھا اب آپ کے پاس جو second word ہے claims تو claims کا تو آپ ایسے کام کرنا جسے لوگوں کو فائدہ ہو اب جیسے کہ کہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے پانی نہیں ہے ٹھیک ہے لوگوں کے لئے آپ پانی کا انتظام کر دیں water bottles water bottles کا انتظام کر جائیں تاکہ پانی پی سکتے تو یہ welfare کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھا جیسے لوگوں کے لئے آسانی کا کام کرنا اچھا mingle mix with pupil یعنی لوگوں کے اندر شامل ہو جانا اور کھو جانا اب فار ایسیمپل کئی پہ بہت گیدرنگ جمع ہے آپ اید کی نماز پڑھنے گئے اور آپ آگے پیچھے ہو گئے جو پیچھے ہو گئے تو آپ مingle ہو گئے لوگوں میں mix ہو گئے پھر انہیں دون پڑے گا ٹھیک تو یہ مingle ریک mean old tone clothes یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہننا یا پرانے کپڑے پہننا یا جو کافی پھڑ گئے وہ پہن لینا ٹھیک ریک اور اس حالت میں لوگوں کے سامنے جائیں اچھا dispute dispute آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو لے لڑائی رہنا یعنی آپ درمیان اور آپ بھائی کے درمیان ایک dispute ہے کہ آپ پہن ہے آپ بھائی 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 اور آپ بھائی بھائی یہ دو پہن لائے تھے لیکن ایک ہو گیا ایک ہے اب پتہ نہیں کس کا کیونکہ نشانی نہیں تھی تو یہ dispute ہے آپ دونوں بھائی کے درمیان تو کسی چیز مل جائے find a solution certain known for sure یعنی certain کے مطلب خاص کے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ sure ہو کہ یہ چیز ہے کسی چیز کو لے پریشان ہو نا کسی بہت زیادہ معنی جو استعمال ہوتے تعلق رکھنا یہ تمہار سے تعلق نہیں رکھتا یہ یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنا یا اشارہ دے دی 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 گئتے یہ لوگ غریب آدمی اور یہ جو امیر تھا یہ پہنچ گئتے تو دونوں ایک دوسروں کو بول لیتے کہ گھوڑے سے اتر جاؤ تو گھوڑے سے اتر جانے کے لئے کیا لئے استعمال ہو رہیتا ہے کسی چیز سے اتر جانا اب گھوڑے گھوڑے ہوتا کسی بھی چیز سے اتر جانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اور بھی ہیں یہاں پر 12 13 14 15 وٹس ہیں پزل پزل کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں اب آپ نے دیکھا پزل آپ کو بنا دیا جا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی پزل ہوتا اور اگر کسی چیز کے مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آپ آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک puzzle ہوتا ہے تو winced mean ہوتا ہے show dislike یعنی اچھا محسوس نہ کرنا اب یہ جیسے گھوڑے نے winced کیا تھا نا کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا بیگر کے ہاتھ لگانے پہ تو یہ اچھا آگے دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے اب جو next word ہے ہمارے پاس ہے to sound made by horse تو جو گھوڑے نے آواز نکالی تھی نا اس کو بولتے ہیں یعنی کسی چیز کا اعلان کر دینا کہ یہ ہی ہوگا اور یہ ہی صحیح ہے تو یہ ہوتا ہے مارے پاس pronounced کا مطلب ہے اعلان کرتے نا کہ جمعے کی نماز ہے وہ اتنے بجے ہوگی یا عید کی نماز اتنے بجے ہوگی تو یہ ایک officially announce کیا جا رہا ہوتا ہے امام صاحب کی طرف طرف سے تو یہ جو کیا کہتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ the following statements are incorrect ادھر جو statements دیئے ہو incorrect ہیں अब غلطی word کی بھی ہو سکتی ہے اور interrogative کی بھی ہو سکتی کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے تو وہ آپ identify کرنی ہے جب ہی کر سکتے جب آپ نے پڑھ رکھی ہے آگے تو یہ جتنی بھی exercise ہے بعد میں solve کریے گا سب سے پہلے chapter پڑھ لیجئے گا میں بہت ہی friendly environment میں سمجھایا ہے تو اسے ضرور دیکھئے گا جب بھی کسی problem کو solve کیا جاتا ہے کہ پہلے discussion کی جاتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام investment کر دیوں پارٹنر سے مراد دے کہ یہ آپ ہو گئے تھوڑی سی رف سی ڈائیگرام بنا رہا ہو یہ آپ ہو گئے اور یہ آپ دوست ہو گیا جو آپ کلاس میں بیٹھتا ہے تو آپ دونوں نے مل کر کام کر یہ پر چلیں اس کو شروع کرتا میں پڑھتا جاتا ہوں ویسے تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی کوشش کھیجئے کہ اچھا کہتے ہیں کہ the case was first brought to the caliph by the two men اچھا case جو ہے وہ caliph کے پاس دو آدمی لے کر آئے تھے اگر آپ نے chapter پڑھا ہے تو یہ جواب بالکل غلط ہے یہ بات بالکل غلط ہے the case was brought to the caliph by the kazi case جو ہے وہ kazi لے کر آئے تے کazi یعنی judge کو کہا جاتا ہے کazi تو کazi تھے وہ لے کر آئے تھے جو کہ ہمارے main character میں شامل تھے ایسے پڑھاؤں گا کہ friendly ہو تا کہ آپ کو boring نہ ہو آپ نے میرے پڑھانے solve it case مشکل تھا تو اس لئے وہ solve نہیں کر سکتے کazi یعنی judge the caliph asked the beggar to speak first کیا caliph harun rashی نے کہا بیگر کو پہلے بولنا چاہیئے یا انہوں نے یہ حکم دیا بیگر کو پہلے بیگر ہے یعنی جو بیکاری ہے وہ پہلے بولے گا تو caliph asked the rich man to speak first تو caliph نے ameer آدمی کو پہلے موقع دیا تا کہ وہ بات کرے تا بہت چیز کو رکھے the caliph wanted the rich man to touch the horse first caliph یہ چھاتے تھے کہ پہلے ameer آدمی گھوڑے کو ہاتھ لگائے دیکھیں اگر ameer آدمی پہلے گھوڑے کو ہاتھ لگا تھا یا بعد میں ہاتھ لگا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا چونکہ گھوڑے کا behavior ایک ترہ کا رہنا تھا دیکھیں یہاں پر یہ بات غلط ہے the caliph wanted the bagger to touch the horse first caliph نے کیا چاہا تھا کہ پہلے ماف کرتے ہیں غریب ہے لیکن انہوں نے خود ماف نہیں کیا rich man کو کہا تا ماف کرے the rich man hit the bagger rich man نے hit کیا یعنی مارا تھککا دیا bagger کو نہیں جواب کیا ہے the rich man forgive the bagger یعنی rich man نے ماف کیا bagger کو ماف یعنی معذرت اس نے مافی مانگی بیگر نے بیکار نے مافی مانگی امیر آدمی سے اور امیر آدمی نے بڑا دل رکھتے ہوئے اس بیچارے کو ماف کیا لیکن اس نے غلط کیا بیگر نے یہ اسے نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ جسٹیفائن نہیں تھا اچھا اب آجاتے ہیں اپنی exercise 4 پر simple ایس ہے جیسے کہ پیچھے کری اس کو solve کرتے ہیں چلیں exercise 4 کرتے تو اب آتی ہے student ہماری exercise number 4 جو کہ کافی ہی زبردست exercise ہے اس طرح سے میں آپ بتاتا ہوں پہلے جو ہے نا میرے چینل سے یا میری ویڈیو سے help لے کر چیک کر لیا کریں صحیح مقصد یہاں ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سکھانا ہے تاکہ آپ خود کر سکھیں خود سمجھ سکھیں اور آپ کو کسی قسم کی problem نہ رہے چلیں exercise 4 میں لکھا ہے چلیں پھر دیتا ہوں when the caliph asked the two men to state their cases they made the following statement however their statement are mixed up اچھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں جب caliph نے کہا کہ اپنے statement دو یعنی ثابت کرو کہ گھوڑا کس کا ہے تو ان دونوں نے اپنے statement دیئے تے caliph کے سامنے کہا تھا ایک اپنے یہ بات بتانی ہے کہ ریچ من نے کہ تھی یا بیگر نے کہ تھی آگے کہ read the text and find out which person made each statement and write rich man or bagger in the speaker box تو آپ نے یہ بات پیچاننی ہے کیا بات کس نے کہی تھی یعنی یہ بات کس نے کہی تھی کہ میں نے دی تھی اور یہ بات کس نے کہی تھی کہ میں نے یہ گھوڑا دھار پہ دیا تھا تو آپ نے یہ پیچاننی ہے کہ یہ بات rich man نے کہی تھی بیگر کھئی تھی work individually at first پہلے خود کام کر لیجئے and after completing compare your answer with your partner جب کام ہو جائے تو اپنے partner کے ساتھ اپنے answers کو match کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ پارٹنر سے غلطی ہو گئی ہو کرنے میں ہو سکتا ہے آپ سے compare کرنے تو غلطیاں سامنے آ جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈائیلوگ میں چیک کر آجتا ہوں سکسٹین ڈائیلوگ سے ہمارے بس ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈائیلوگ ہے اس کے بعد آپ نے سپیکر کا نام لکھنا کہ کس نے یہ بات کہی تھی میں یہ کہتا ہوں آپ کو to give him a right یعنی اس نے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ارضی دی یعنی اس نے مجھ سے سپارش کی بیٹ کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگ نہ یا پھر کسی سے منت کرنا کہ بھائی منت کرنا کہ مجھے تک یہ جو ہے وہ آ رہا تھا یہ بات تو یہ بات جو ہے وہ کہی تھی رچ man نے کہی تھی نا یہ بات اچھا میں جو کسم کھاتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرا ہے یہ کس نے کہا تا بیگر نے کہا تا بیگر نے کہی تھی نا بات he said no one would believe me if I said that the horse is mine اچھا he said اس نے کہا کہ کوئی مجھ پہ بھروسہ نہیں کرے گا اگر میں یہ کہ گھوڑا میرا ہے تو کس نے کہا تا یہ کس پہ بھروسہ نہیں کرے گا کس کا بھروسہ نہیں کیا جائے گا گر وہ راج اور کوشش کرتا ہوں easy مہینے بتاؤ تا کہ آپ سمجھ سکیں ایسا نا کہ سمجھ ہی نہ پھائیں اور پھر فائدان پڑھانے سا بیگر نے کہتا کہ میں اپنے تمام پیسہ لگا دیا six میں کہتے he told me i was an ungrateful person he told me اس نے کہ مجھ ایک احسان نہیں ماننے والا انسان ungrateful کا مطلب ہوتا ہے احسان نہ ماننا grateful کا مطلب ہوتا ہے احسان ماننا احسان اس طرح سے لکھتے ہیں تو احسان ماننا احسان نہیں ماننا احسان نہیں ماننا ہوتا grateful تو کس نے کہی تھی یہ بات rich man نے کہی تھی یہ بات on reaching the city gate i asked him to get down اچھا city gate یعنی شہر کے دروازے پر پہنچنے کے بات میں نے کہا کہ نیچے اتر ہو گھوڑے سے اتر جاؤ یہ کس نے کہی تھی بات یہ بیگر نے کہی تھی he said that he wanted to reach the city quickly he said that اس نے یہ بات کس نے کہی تھی کہ اگر وہ city gate تک جانا چاہتا ہے یہ rich man نے کہی تھی believed that i say بھروسہ کریں جو میں نے کہا یہ کس نے کہا rich man نے تو یہ تو اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پڑھائے چیپٹر تو بہت مشکل ہوگا سمجھنے میں چیپٹر ضرور پڑھ دیچے کہ میں نے پڑھا بھی دیا آپ تیرے میں کہتے ہی کہ on reaching the gate on reaching the city gate he ordered me to get off the horse اچھا اسی طرح کا اوپر بھی ایک دیا بہتا کہ on reaching the city gate یعنی شہر کے دروازے پر پہنچنے پر شہر کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد اس نے مجھے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ جب اس نے گھوڑے سے نیچے اتنے پہ گھوڑے پہ سو تنے سے انکار کر دیا یعنی مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات کہ اس نے انکار کر دیا گھوڑے پہ سو تنے کو تو یہ rich man نے کہا he requested me to lend him my horse تو یہ تو آپ easily بتا دیں گے بیدن نے کہ اس نے مجھ سے request کی اس نے مجھ سے منت کری کہ بھائی مجھے گھوڑا اپنا ادھار پہ دی لینٹ کام مجھے 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 was limping and asked me to stop اچھا یہاں پر دیکھیں چا کہ کہ یہاں لفت دینے لیے روکھا مجھے تو یہ رچ مہین نے کہا تھا جیسے شروع میں یہ بات تھیں ہمارے پاس ساری اچھا اب آ جاتے ہیں exercise number 5 بھی easy ہے بس وہ یہ کہ آپ پڑھ لکھا ہے تو آپ خود بھی کر لیں گے اور اگر چپٹر پڑھا ہے پھر بھی کچھ بولتا ہوں آپ کا نام ہے علی نہیں بولتا ہوں تو آپ کیا بولیں گے علی یعنی statement کو پورا کریں گے میرا نام ہے علی یا آپ کا نام ہے علی ٹھیک ہے تو بلکل یہاں بھی اسی طرح سے آدھی بات لکھ دی آدھی نہیں لکھ تو آدھی آپ نے لکھ لی ہے ٹھیک سب سے پہلے آپ کو چلتا ہو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ اس کو جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں یہ solve کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ کس نے کہا ہے بس statement کو پورا کرنا ہے کہ کہ not only refuse to get down آدھے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے صرف نیچے آنے سے انکار نہیں کیا بلکہ 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 بھی بھی کہنا شروع کر دیا کہ گھوڑا جو میرا ہے تیسرا میں لکھا ہے have pity on me and save me from the clarity and injustice of this rich man تو یہ کس نے کہا تھا بیگر نے کہ مجھے جو ہے وہ یعنی میں اس کے اوپر ہمدردی کی ٹھیک اور میں اس کے اوپر ہمدردی کی یعنی غریب نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی اس نے کیا کیا اس نے میری ہمدردی کا یہ صلح کیا کہ میرے گھوڑے کو اپنا بنانی کوشش کی تو یہاں پر یہ بات لکھی ہے safe pity on me یعنی مجھ جو ہے وہ اس امیر آدمی کی یعنی اس امیر آدمی کی جو بے رہمی ہے جو یہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے مجھے اس سے بچائیں تاکہ یہ میرے ساتھ ظلم نہ کر سکے اچھا پر آگے کہ whatever money I had I spent on this horse یعنی جتنے بھی میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے تمام لگا دی اس کو گوڑے کو خرید میں یہ بیگر نے کہا تھا I back to you save me from this robber and give me back my horse ٹھیک ہے تو بیگر نے کہا تھا تو مجھے بچا ہیں اور میرا گوڑا مجھے واپس دلا یہ کہا جا رہا ہے آگے دیکھتے آگے ہمارے پاس six کیا ہے tell these men to place their hands on the horse tell these men to place their hands on the horse one by one let the beggar do it first تو کیا کہا یہا پہ ایک کر ہاتھ لگائیں اور سب سے پہلے جو ہاتھ لگائے گا وہ بیگر یعنی جو بیکاری ہے وہ لگائے گا ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift I light and claim the horse belong to me بجائے اس کے میرا شکریہ دا کرتا اور میری اس ہمدردی پہ میرا احسان مند رہتا بلکہ اس نے جو ہے وہ مجھ سے میرے گھوڑے کو مانگنا شروع کر دیا یعنی میرے گھوڑا کہ یہ گھوڑا مجھے دے دو یہ کہنا شروع کر دیا تو یہ پورا ہونا تھا اب چھٹا کرتے ہیں چھٹی exercise کو کرتے اور دیکھتے ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک چھٹی exercise کو کرتے ہیں ہماری exercise ہے وہ ہے 6 تو اس exercise کو بھی کوشش کیجئے پہلے آپ خود کرنے کی اگر نہیں ہو پائے تو help please جیگا ٹھیک تو چلے میں کرا بھی دیتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ work in pair and complete the following sentences by referring to the text تو آپ نے جو یہ sentences لکھے ہیں اسے complete کرنا ہے آدھے آدھے لکھ کے دیوے ہیں یہاں پر پیئر میں کام کریں گے آپ اپنے دوست کے ساتھ کام کریں گے مل کے write the complete sentences write the complete statements in your notebook the first one has been done as an example تو ایک example کے طور پہ کر آپ دیا ہوا ہے سب سے پہلے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ with your knowledge and wisdom اچھا یہاں پر ہم اوپر کر لیتا ہوں پہلے میں سے ہاں یہاں پہ لکھ دیا بھائے کہ the caliph used to walk through the streets of Baghdad at night because he wanted to gain first hand knowledge of their difficulties and problems تو کیلیف حرون رشید کیوں جایا کرتے تھے بھگداد میں بھے بدل کے تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ لوگوں went to the caliph because he wanted the dispute between rich man and beggar would be settled تو kazi جو ہے وہ caliph کے پاس کیوں لے کے گئے رچ man اور beggar کو کیوں کیونکہ وہ اس لیے لے کے گئے تھے کیونکہ انہیں پتا تا kazi کو کہ ہمارے جو caliph ہیں وہ اس مسئلے کو solve کر سکتے ہیں اور kazi بھی چاہتا تھا کہ یہ matter solve ہو جائے کیونکہ جو judgment تھی وہ kazi کے لیے بہت مشکل تھی دینا تو اس لیے وہ caliph کے پاس لے کے گئے گئے the rich man said that he gave the beggar a lift because he was limping تو rich man نے کہ کہ میں اس لیے دی کیونکہ یہ لنگڑا کر چل لات یعنی beggar جو ہے ہمارے پاس جو beggar تھا وہ لنگڑا کر چل لات چل چل لات تو اس لیے اس کو lift دی تھی اچھا آگے لکھا بھائی the beggar refused to get off the beggar refused to get off the horse because he wanted to rob of the rich man تو beggar نے انکار کیوں کر دیا گھوڑے سو تنے سے چاہتا کہ گھوڑے کو چھرا لوں یا اس سے دور کر دوں اور ہتھیا لوں اچھا email بھائی the beggar said that he gave the rich man a lift because he was in a hurry بھائی نے کہا بھائی نے کہ کہ میں منہ اس کو lift دی تھی the horse winced when the beggar touched it because it did not like the touch of his hand جب beggar نے گھوڑے کو touch کیا تو گھوڑے نے نا پسند دیدگی کا ازار کیا کیونکہ گھوڑے کا مالک نہیں تھا اس نے پہلی بار اس ہاتھ لگایا تھا تو اس لئے کو برا لگا the horse snored snorted and neck when the rich man touched it because it liked the touch of his hand تو جب امیر آدمی نے گھوڑے کو ٹچ کیا تو گھوڑے کو اچھا لگا گھوڑے نے پسند دیدگی کا اظہار کیا کیونکہ وہ اس کو خدمت کرتا رہتا تھا رچ آدمی برا نہیں لگا everyone liked the rich man because he not only forgive the beggar but also helped him تو ہر کسی نے جو امیر آدمی کو پسند کیا کیونکہ امیر آدمی نے نا صرف جو ہمارے پاس بیگر تھا اس کی مدد کی بلکہ اس کو سکھے بھی دیئے تاکہ اس کے لئے آسانیا پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے تو rich man جو تھا وہ کافی رحم دل تھا جب ہی اس کے ساتھ رحم ڈلی سے پیش آیا تو یہ سب چل لہا ہو گئے سکین پر ایک سائٹ پہ تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اچھا اپ exercise 7 ہے جو کہ question answers ہیں جو کہ میں already کرا چکا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لکھئے کیونکہ بچوں کو بڑا problem ہوتا question answers کو لے کر اگر میں exercise میں کرا دیتا ہوں question answers تو وہ انہیں مل نہیں پاتے ہیں تو اس لئے میں نے الگ سے کرا دیئے تو آپ لکھئے گا the wise question answers ME English center تو یہ video آپ مل جائے دیکھ لی جائے گا دیکھ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ 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 تو student اب جو آپ کی پاس exercise 8 آرہی یہ کافی important ہے اور کافی سمجھداری سے آپ نے اسے کرنا ہے ٹھیک ہے اندازے نہیں لگانا کیونکہ آپ prediction کریں گے اور presentation بھی دیں گے تو بڑا سمجھداری سے کام کام کیجے گا میں نے لیکن پہلے میں اچھی طریقے سے explain کروں گا اس سے explanation ضرور سن لی جئے گا work in group of five five group میں کام کریں یعنی آپ ہوں گے آپ ہوں گے آپ چار دوست اور ہوں پانچ کے group میں کام کرنا ہے ایک آپ ہو گئے اور چار دوست آپ کے اور آگے کہتے ہیں کہ discuss and prepare a list of five things that you think a head of state should do and five things that she he should not do تو پانچ ایسی چیزیں بتانی ہیں آپ کو جو head of the state کو کرنی چاہیے head of the state سے مراد وزیر آزم یا صدر پاکستان میں وزیر آزم کہا جاتا ہے head of the state کو صدر کہ لی چیئے تو پانچ ایسی چیزیں آپ نے بتانی ہے جو کہ head of the state کو کرنی چاہیے جب وہ کسی بھی ملک سربرا بنے یعنی ان کو حکومت ملے تو یہ کرنا ہی چاہیے اور پانچ ایسی چیزیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے جو ان چیزوں کو کرنے سے بچ چاہیے پانچ پانچ آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرتے جو کہ head of the state کو کرنا چاہیے head of state should do following thing implement laws یعنی جو بھی ملک کا قانون ہے جو بھی ملک میں آئین میں قانون دیا ہو ہے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اس کو لاغو کریں اور انصاف time کریں ठीक give basic needs to his subjection تو عام لوگوں کو جو ہیں basic needs جو ان کی basic needs اس کو پورا کریں یعنی جیسے لوگوں کو بجلی چاہیے لوگوں کو بجلی چاہیے بجلی دیں لوگوں دیں water دیں اور savage کا نظام اچھا کریں اور جو بھی basic needs ہیں لوگوں کی اس کو جو ہے وہ پورا کریں make progress of the state in education and technology اچھا state کو جو ہے نا education میں اور technology میں اچھا بنائیں یعنی زیادہ سے زیادہ education میں پیسہ invest کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دیں انہیں technology یعنی science کی تعلیم دیں تاکہ ملک اور اچھا ترقی کریں کیونکہ جو ملک science کی چیزیں خود بناتے نا وہ ملک زیادہ مشہور ہیں اور ترقی آکھتا ہیں کیونکہ وہ زیادہ چیزیں بنا کے سیل کر پاتے ہیں اور technology کا دور ہے جیسے گئے آپ کو پتا ہے sustain the economy of the state اور economy بڑھائیں اب economy کیسے بڑھے گی ٹھیک ہے ذرات میں invest کریں کیونکہ پاکستان میں ایک ذرہی ملک ہے تو ذرات میں invest کریں اور گاڑیوں کے سیکٹر میں invest کریں اور جو ہے وہ لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے کرزے دیں اور مختلف کام کریں ٹھیک ہے یہ کام کرنے چاہیے اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ پیس رہے یعنی امن رہے لڑائیاں نہ ہو لوگوں کے درمیان جھگڑے نہ ہو فساد نہ ہو کوئی برا نہ مانے اس چیز کا خیال لگ اچھا وہ کام جو نہیں کرنے سہیے head of state should not do following thing support criminals کو support نہ کرے یعنی ان لوگوں کو support نہ کرے جو جرم کرتے ہیں unjustification among people لوگوں کے درمیان نائنصافی نہ کرے ایسا نہ کریں کہ کسی قوم کو زیادہ دیں کسی کو نہیں دیں کسی کو چیزے دیں کسی نہ دیں ٹھیک being establishment اور establishment جو ہے اس کے درمیان dispute نہ ہو ٹھیک ہے یعنی تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کریں اور ان کو مل کر چلائیں تو یہ کام اگر وہ کریں گے تو ملک بہت اچھی طرح ترقی کرے گا ٹھیک تو پاکستان بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ فلائی ریاست ہے پر لوگوں کی خدمت کے کام کی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کام پاکستان کے لئے بھی لازمی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ڈیٹیل جا کر پوری ایکسوسائزز کرائیں کافی ٹائم لگا لگا لیکن میں نے آپ کرا دیا تو اگر کچھ نہیں سمجھ میں آؤ تو پوچھ لیجئے کا چیپٹر ہم لیڈی پڑ چکے تھے اب یہ ایکسوسائز بھی ہو گئی ہیں تو یہ پورا ہمارا ختم ہو گیا ہے ٹیک سیکشن یعنی جو ہمارا reading comprehension تا وہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہمارا آئے گا اس کے بعد ہمارا آئے گا اس کے بعد ہمارا آئے گا unit 1.2 تو اسے کریں گے needing comprehension ہو گیا unit 1.2 کریں گے اور the voice of board کے بھی question answers کرا چکا ہوں لکھئے question answers the voice of board emmy english center video مل جائے گی تمام چیزیں کرا دیئیں آگئے جللی جللی یہ book complete کرا آگا میں آپ کو تمام unit ایک ساتھ ہی کرا دیا کروں گا ایک ویڈیو میں تاکہ زیادہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہاں پر میں کہ اگر